ٹھیک اب سٹیپ جمبر جو پرفارم ہم کر رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے سب سے پہلی چیز کیجئے کہ آپ نے اپنے سمسر پراجیکٹ کا حصوصے لکھنا ہے اس میں آپ کو تارگٹ ڈومین میں نے آپ کو بتا دیئے تھے ان ڈومین کی نیڈز بھی کچھ میں نے بتا دی تو کچھ لوگوں کو میں نے کہا کہ وہ آفیسز وزٹ کر لیں ان سے پوچھ لیں وہ کام کیا کرتے ہیں ہم نے ریفائرمنٹ الیسٹریشن کرنے کے بعد ہم نے ان میں سے فنکشنل الادہ کر دی نام فنکشنل الادہ کر دی یوز کیس ڈائیگرام بنا لیں ہمارا انیلیسز کمپلیٹ ہو گیا اب انیلیسز کمپلیٹ ہونے کے بعد ہم موو ہوئے ڈیزائن فیز کے اوپر ڈیزائن فیز کے اندر ہم نے پہلا ٹاسک پرفارم کیا کہ آن بورڈ ہم نے لاجیکل موڈل بنائے ای آر موڈل کی ماں پہ پھر اس میں بھی ہم نے کہا کہ ایک ایبسٹریکٹ لاجیکل موڈل ہوگا اور ایک دیٹیل لاجیکل موڈل ہوگا سکیما بھی ان کو کہتے ہیں اب ان لاجیکل سکیما کو بنا لیا ہے کنسپچل گلوپ لینٹ آپ کا پیپر پہ بن گئے اب آپ اسی کو موڈل کریں اپنے ساپٹوئر کے اندر کہ کیا آپ کے ساپٹوئر کے اندر بھی یہی ریپیزنٹیشن ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی جو آپ نے مائنڈ کے اندر لاجیک بنی تھی وہ پیپر بے سالوڈ کر لیا آپ نے ایک موڈل بنا لیا اب اس موڈل کو فیزیکل ڈائیگرام میں ہم نے کنورٹ کرنا ہے فیزیکل ڈیٹا بیس کے اندر کنورٹ کرنا ہے تو لاجیکل موڈل کے اندر فلو چارٹ آپ بنا سکتے کلاس ڈائیگرام آپ بنا سکتے ہیں یوز کے ڈائیگرام آپ بنا سکتے ہیں اسی طرح سے اکٹیوٹی ڈائیگرام ہے سیپنس ڈائیگرام ہے تو یہ ساری ڈائیگرام آپ اس فیس کے اندر آپ بناتے ہیں جب فیزیکل امیلیمنٹیشن کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ نے آن پیپر کام نہیں کرنا ہے بلکہ وہ سپیسپیک ٹول آپ نے یوز کرنا ہے جس کے اندر آپ اپنا ساپویر ڈیزائن کرنے جا رہے ہیں اور ڈیزائن کی مہن چیز جو ہے آپ کا جو بیک اپ ہے کہ سٹوریج کہاں پہ ہو رہی ہے سٹوریج کے لیے آپ ڈی بھی ایم ایس یوز کریں گے اب ہم یہاں پہ جو کام کر رہے ہیں ایڈیٹر آئی ڈی بھی سٹوڈیو یوز کر رہے ہیں لیکن اس کے اندر ہمیں فسیلٹی ملتی ہے ڈیٹا بیس کی تو وہ ڈیٹا بیس جو یوز ہو رہا ہے وہ مایکروسافٹ اسکیل سرور یوز ہو رہا ہے اگر آپ یوز کرنا چاہیں مایکروسافٹ ایکسس پہ کام کیا ہوا ہے جو لوگ مائی اسکیل پہ کام کرتے ہیں اسکیل الائٹ ہے اس پر بھی آپ کام کر سکتے ہیں دی بی ایم ایس آپ کے وہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کونسا یوز کریں گے دیگر آپ ویزول سٹوڈیو کو یوز کر رہے ہیں ہم نے فیچر اس کے بتایا کہ یہ آل این وون پروڈکٹ ہے اس کے اندر کسی ریکوٹنگ بھی یوز کریں گے اسکل سرور کو بھی یوز کریں گے کوڈ ایڈیٹر کو بھی یوز کریں گے اور باقی سارے کے سارے فیچر بھی اسی کے اندر مل رہے ہیں پھر ہم نے کہا تھا کہ ہمیں فیچر دے رہا ہے مکس پروگرامی کا کہ آپ لینگویج کے کچھ کمپوننٹ سی شارک کے رکھے ہوئے ادھر لینگویج کے کمپوننٹ لانا چاہیں تو بھی وہ آپ یوز کر سکنے اس کے اندر اس کو کراس لینگویج انٹر اوگریبیلیٹی کا آپشن دیا گیا ہم نے ڈیٹا بیس کی بات کی اس کے اندر فیسیلیٹی ہے کہ آپ فردر جتنے بھی ڈیٹا بیسز ہیں ان کے کمپوننٹ لنک کر سکتے ہیں ان کے لئے ہمیں کنیکشن بنانے پڑتے ہیں اگر ایکسیس کا ڈیٹا بیس یوز کریں گے تو ہمیں OLEDB کنیکشن بنانا پڑے گے ہم SQL کو یوز کریں گے تو SQL کا کنیکشن بنانا پڑے گا تو میں ان چیز ڈیٹا بیس آپ کسی میں بھی بنا سکتے ہیں میں ان چیز آپ کا کنیکشن ہوگا جس کی بیس پہ آپ نے ڈیٹا بیس کنیکشن کرنی ہے اب SQL سرور ایک آپ کو کمپلیٹ ورزن جو ملتا ہے ایکسپریس ورزن جو ملتا ہے سیپریٹ ڈی بھی ڈاؤنلوڈ کر کے آپ انسٹال کر سکتے ہیں اگر آپ نے ڈیٹا بیس کی امیلیمنٹیشن کرنی تھی آپ کو پروگرامنگ گائیں گے کوئی نہیں یوز کرنی ہے تو آپ الادہ سے SQL سرور کمپلیٹ ورزن ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کر سکتے ہیں اور اگر ویول سوڈیو انسٹال کریں گے فل ورزن کمپلیٹ ورزن انسٹال کریں گے تو اس کے اندر اٹومائٹیکلی ایکسپریس ورزن انسٹال کر لیتا ہے اگر آپ ڈیٹا بیس ایڈنسٹریشن یا ڈیٹا بیس کی پروپر پالیسیز یوز کرتے ہیں تو سارے رائٹس آپ کو یہ پروائیڈ نہیں کرے گا بلکہ کچھ فیچرز ہیں جو یہ آپ کو پروائیڈ کرے گا اب جن لوگوں کے پاس ٹو تھاؤنٹ ٹین ٹو تھاؤنٹ ایٹ یا اس سے پرانے ورزن ہے تو اس کے اندر جو انہوں نے SQL رکھا ہوا تھا اس میں فیچرز زیادہ رکھے ہوئے تھے کیا آپ ریلیشنشپ بھی بنا سکتے ہیں انٹیگریٹی کانسٹرینٹ بھی اپلائے کر سکتے ہیں بیک آب ریکاوری کے فیچرز بھی یوز کر سکتے ہیں پھر ٹو تھاؤنٹ ٹین سے آن ورڈ جتنے لئے ورزن آئے ٹو تھرٹین اپ ٹو آن جتنے لئے ہیں ان ساروں کے اندر انہوں نے سیلیکٹڈ فیچر رکھ دی ہیں کیا آپ کا مین اوبجیکٹیو ہے ٹیبلز بنانا ان پہ کیز لگانا اور باقی کانسٹرینٹ اپلائے کرنا تو وہ اس ریلیٹڈ کانسٹرینٹ صرف یہاں پہ رکھ دی ہے اب سٹارٹ کریں گے ویوز سٹوڈیو کو فرس میں امپلیمنٹیشن کر کے دوں گا آپ کو ون ٹو ون کی ون ٹو مینی کی اور مینی ٹو مینی کی پھر آپ لوگ جو پروجیکٹ دی ہو ان کے ساتھ سے ان کو مارڈل کریں گے ان کو ڈیزائن کریں گے پروجیکٹ کرنا ہے نیو پروجیکٹ پہ کلک کر لیں روزی کریئٹ کرتے سے نیو پروجیکٹ پہ کلک کریں گے لینگویس سیلیکٹ کریں گے تو فائل آپ کے پاس بن جائے گی ٹھیک ہے اس کے اندر آپ کے پاس آ جائے گا یہاں پر سی شارت کا اور باقی جو آپشن ہے اور ایک ڈیریکٹ بھی آپ کے پاس ایسکیل سرور کا آپشن آ رہے ہیں اگر آپ نے پراپر ونڈو اپلیکیشن نہیں بنانے صرف ڈیٹا بیس بنایا جا رہے ہیں پھر ڈیریکٹ بھی ایسکیل سرور پہ جائیں اور وہاں سے ایسکیل کی فائل کریٹ کر رہے ہیں لیکن ہمارا اپجیکٹی تو نہیں ہے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک کمپلیٹ پروجیکٹ بنانا ہے جس میں فارمز بھی ہوں گے ریپورٹس بھی ہوں گی ڈیٹا بیس بھی ہوگی باقی ریلیٹڈ چیزیں بھی ہوں گی آپ نے ایک سپلائی سکرین بنائی ہوگی اپنے پروجیکٹ کے لیے تو بیسٹ ایک آپ اسی اگزسٹن پروجیکٹ کو اوپن کریں پہلے سے جو بنایا ہوا پروجیکٹ ہے اس کو اوپن کر گے اس میں ڈیٹا بیس کی فائل ایڈ کریں اگر سیپریٹ لی بنائیں گے بعد میں امپورٹ اور ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن سٹارٹ سی آپ جس پروجیکٹ پر ورگ کر رہے تھے اسی پروجیکٹ کو سٹارٹ کر لیں میں نے سی شارب رکھا یہاں سے پراپر پروجیکٹ کا ٹائٹل آپ نے دے دیا سپوز میں نے کہا کہ ایم آئی ایس آف ٹرانسپورٹ سسٹم اس کو میں نے ایڈ کر لیا کر سکتے ہیں اس کے لیے ایسکوئل کے اندر امپورٹ اور ایکسپورٹ کے آپشن بھی ہوتے ہیں جیسے آپ ایکسٹنگ ڈیٹا امپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو پورے کیوری کے طرح آپ کو ایکسٹرنل فائل بنا کے دیتا ہے ایسکوئل فائلز بنا کے دیتا ہے ان کو جب امپورٹ کرتے ہیں تو سارے کا سارا ڈیٹا بھی آ جاتا ہے ٹیبلز بھی آ جاتا ہے کیسے زیمپ کے اندر میسکوئل آپ یوز کریں تو آپ نے ایک ڈیٹا بیس بنا لیا آپ اپنے دوست کو دیتے ہیں وہ صرف نیم رکھے گا زیمپ میں امپورٹ کرے گا تو سارے ٹیبلز بھی ڈیٹا بھی آ جائے گا اب اس میں فارم سے انٹریکشن نہیں تھی سلوشن ایکسپورور کو میں نے پن کر لیا یہاں پہ رائٹ لکھ کر کے ایڈ نیو آئیٹم کریں گے اب نیو آئیٹم پہ جب کلک کریں گے تو وہاں پہ سپیسیفک کٹیگری اب ہم نے سی شارب کے کمپوننٹ یوز نہیں کرنے آپ اسکوئل سرور پہ موو ہو جائیں اب اسکوئل سرور میں دیکھیں تو کہتا ہے کہ اسکوئل سرور یونٹ ٹیسٹ کا آپشن مل رہا ہے اور اگر آپ سی شارب پہ جائیں گے وہاں پہ ڈیٹا پہ جلے جائیں تو وہاں پہ ڈیٹا بیس وہ سارے فیچرز ہیں جو آگے ہم یوز کریں گے ایکزیمل سکیما بنانا ہے اسکو اپشن بھی مل رہا ہے ایکزیمل فائل بنانی ہے لینک ایکسکوئل یوز کرنا ہے اسکوئل یوز کرنا ہے اسکوئل یوز کرنا ہے اسکوئل یوز کر سکتے ہیں ہم نے فرسٹ اپشن یہاں سے سیلیکٹ کیا سروس بیس ڈیٹا بیس اب ہمارے پاس جو اسکوئل ساوٹر تھے ٹین ورشیاں یا اس سے پرانے اس میں ٹو ٹائپ کے ڈیٹا بیس آپ کو ملتے تھے ایک آپ کو sdf ڈیٹا بیس ملتا تھا standard ڈیٹا بیس فائل ٹھیک ہے اور ایک ڈیٹا بیس Microsoft ڈیٹا بیس فائل اگر آپ کا sql پراپرلی ورگ نہیں کر رہا ویڈیو سٹی ٹھیک انسٹال ہو گیا تھا sql انسٹال نہیں ہوا تو آپ کو sql فائل بنانے کا option دے جاتا ہو sql نہیں انسٹال ہوگا تب بھی ڈیٹا بیس آپ کا بن جاتا تھا لیکن وہ extended فائل نہیں تھی اس کو use کر سکتے تھے آپ single pc بنانے کے لئے لیکن ڈی اف کی بات کرتے ہیں complete service database ہوتی ہے single پہ بھی use کر سکتے نیٹ ورک پہ بھی use کر سکتے ویڈ ایریا نیٹ ورک بھی آپ use کر سکتے ہیں اس کو centralize اور distributed دونوں environment میں آپ use کر سکتے آپ نے proper service database پہ کلک کر لینا اگر اس طرح سے option نہیں آرہے تو directly c sharp item پہ کلک کریں لیسٹ کو یہاں سے drag کر کر لیں پھر پٹن پہ دیکھیں تو name database provide کرنا اور extension mdf microsoft database file اب میں نے name provide کر دیا کہ میں اپنی organization کا database بنا رہا ہوں database 123 یہ proper name نہیں ہے آپ proper اس organization والا دے دیں جیسے جن لوگوں کا transport کا software ہے جن کا library automation ہے جن کا result کا system ہے تو اس related name آپ نے دینا ہے result db transport db تا کہ بعد میں آپ کو backup recovery یا file ڈھونڈ نہیں پڑے تو آپ کو نام سے بتاؤ کہ اس نام کی میری database بنی ہے تو میں نے اس name دیا db1 آپ نے proper name دینا ہے db1 کے اندر جب آپ add پہ klik کریں گے اب وہ request بیجے گا SQL server کو google studio request بیجے گا SQL server کو اس name کی file مجھے بنا کے دیں جب یہ request بیجی جائے گی اکثر لوگ اس سے پہلے تو interaction SQL server سے نہیں کی تو دیکھتے ہیں request کرتے ہیں database ہی نہیں بنتی یہاں پہ دو تین طرح errors یا exception آ سکتی ہیں آپ request کریں گے وہ time out exception دے دے گا اگر آپ request گئی اس کو SQL server نے respond نہیں کیا connection time out کا message دے دیتا دوسرے نمبر پہ SQL server کی services ہیں وہ backend پہ run ہونی چاہیے یہ request بیجے گا اگر services respond نہیں کر رہے network related instance کا error آپ کو دے دے گا install ہوا ہوا تھا request اس نے بیجی services run نہیں ہو رہی تھی database کی فائل نہیں بنے گی تیسرے نمبر پہ آپ نے ویور studio properly install کر لیا تھا SQL server جو install ہی نہیں ہوا جب install نہیں ہوا تو بھی یہی message آئے network related instance error آپ نے control panel میں جا کے چیک کر لینا ہے کہ SQL server کے component installed ہے کے نہیں اگر نہیں installed تو آپ پورے set up کو uninstall دوبارہ نہیں کریں set up کو دوبارہ run کریں گے وہاں پہ option ہوگا add remove component جب add remove component پہ جائیں گے تو آپ کو شو کر دیں گا کہ SQL server cross لگا ہو کر انسٹار نہیں ہوا آپ نے اس کو چیک کرنا اور update کر دینا اب reason کے ویور studio framework use کر رہا ہے install کرتے target frame required ہوتا وہ message دیتا ہے کہ چیز چاہیے آپ download کر لیں نہیں کریں کہ install ہی نہیں ہوتا لیکن SQL service back and base key can embedded ہے وہ یہ نہیں چیک کرتا ہے اگر compatible install ہو جاؤ نہیں compatible تو اس کو skip کر دیں باقی feature آپ install کر لیں اس کے لیے ہے آپ آپ یہ بعد میں کرنا ٹھیک ہے اب آپ نے فائل create گئی db1.mdf file آگی آپ کے پاس db1.ldf log database file log file database کی جتنی histories ہیں ان کو store کرنے کے لیے اور mdf file database کے جتنے objects ہیں وہ آپ کو provide کر گی اب آپ نے نیا جو area left side پہ دیکھیں تو server explorer option آرہ ہے سائٹ پہ server explorer data connection لکھا ہو ہے آپ جو data source use کریں data کہاں سے آئے گا اس کے لئے connection یہاں پہ من چیز جیسے میں نے کہ access connect کریں گے o l db connection بنانا پڑھتا sql کی file connect کریں sql یا آپ sql server explorer تھا ورک ابھی نہیں کر رہا اس نے اس کو include نہیں کیا تو آپ اس کو top سے refresh اگر کرتے ہیں تو symbol change ہوگی cross کی جگہ پہ ایک symbol جیسے connector shoe کا بنا ہوا جاتا ہے آپ کی database اس میں include ہوگی ہے اب آپ اس کو extend کریں گے extend کرنے پہ آپ کو rdbms use کر رہے تو ہم نے کہ relation table form میں data store ہوگا اب table form کے لئے table آپ کو مر رہے ہیں پھر میں table اور relation میں فرق بھی آپ کو بتایا تھا آپ کے سر نے relation کہا تھا word پھر table ہی use ہو رہے ہیں relation word use نہیں کر رہے ہیں word table ہی use ہوگا اب اس کے اندر use کا option ہے store procedure ہے function ہے other ہے اب اس میں سب سے پہلی چیز کے حجاب آپ modeling کریں physical design بنائیں گے logical model آپ کے پاس complete بنا ہو ہو چاہیے آپ کے پاس proper diagram بنی ہوئی ہو پھر physical design کی طرف جانا ہے تو ان کے between بھی ایک step ہے کہ آپ نے کس طرح سے logical model کو physical model میں convert کرنا ہے تو اس کے between step جو ہمارے پاس ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ data dictionary بنائیں meta data بنائیں کہ آپ کے پاس کون کون سے tables ہوں گے ان کی attribute کون کون سے ہوں گے ان کی data type کون سی ہوگی ان کی length نہیں ہونی چاہیے primary کی foreign کی یاد or constraint جتنے بھی واؤ پیپر پہ لکھے بہنے چاہیے جو آپ اپنے project پہ کام کریں گے تو بھی documentation کے اندر یہ ساتھ ساتھ اپلائی کرنے ہوتے ہیں آپ لوگ کہہ کرتے ہیں project بنا لیا بعد میں یاد آیا کہ اب documentation بھی کرنی ہے اگر ساتھ ساتھ اپلائی کریں گے پہلے requirement کا فیس کمپلیٹ کیا پھر analysis کا فیس کمپلیٹ کرنی ہے پھر آپ لوجیکل model بنائے پھر data dictionary بنائی پھر آپ database design کی تو ہر چیز ساتھ ساتھ clear ہوتی جائے گی پھر یہ نہیں ہوگا کہ end documentation فون کرے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں کوئی سیمپل بتا دیتا ہوں یہ آپ کے پاس physical design آ جائے گا جس میں DBMS کے اندر آپ نے relationship بنائے کس table کا کس class کا کس کے ساتھ کیا relation بنائے گا اب اسی کے ساتھ data dictionary ہوتی ہے اس کو metadata کہتے data about data کہتے ہے اس کا sample کہ جتنے tables آپ بنائیں گے ان کے columns ان کی data type ان کی length اس description اور اس کے constraint key constraint جو آپ نے بتانے ہوں اب یہ چیز جب آپ start میں set کر لیں گے project working کر رہے ہیں design phase کے اندر تو پھر آپ کو بات نہیں دیکھنا پڑے گا کون کون سی چیز ہے کس ٹائپ کی رکھنی چاہیے ایسے سارے table جتنے بھی آپ بنائیں گے ی آر model سے table لیں گے اس کے attribute اور اس constraint جتنے بھی ہوں گے وہ ساتھ ساتھ آپ specify کر لیں گے پھر آپ physical model کی طرف جائیں گے جانے کرنی نہیں ہے کہ آپ logical model بھی نہیں بنائیں گے physical بھی نہیں بنائیں گے سی سارے stages سے آپ گزر دیں student relate کتا design document کو جی آئی کے ساتھ جی آئی لاز کی بات ہے ٹھیک ہے وہ جب آپ database بن گی سارے constraint لگ گے physically وہ چیز complete ہوگی ہے اب آپ اس کو actual product میں convert کریں گے تو آپ نے ER diagram پہلے بنانی ہے پھر اس ER diagram کو دیکھتے ہوئے data dictionary بنانی ہے آپ data dictionary help کون کرے گا آپ requirement engineer جو ہے وہ یہ چیز آپ کو بنا کے دے گا پوچھے گا entity student ہے تو organization وقت نے کیا کہ student کی کیا خیر attributes ہوں گے وہ بتا دے گا اب پھر وہ یہ بھی پوچھے گا رول نمبر کس format کی ہوتے ہیں name کس ٹائیب کی ہوتے ہیں NIC نمبر آپ کون سا format use کر رہے data برس ہے تو کس طرح کے format ہوتے ہیں کون سے چیز clear ہوگی اب technical person ہوگا دیکھتے جائے گا کون سی data type مجھے suitable رکھنی پڑے گی length اتنی ہوگی اس طرح سے نہیں ہوگی 50 50 سارے description optional آجاتا ہے اس کو آپ یہاں پہ لکھتے ہیں سرپ id اس سے ڈی آگے رکھتی ہے یہاں پہ contact id وہاں پہ sub بھی لکھ سکتے ہیں سرپ s بھی لکھ سکتے ہیں description میں دیا کہ سبجیکٹ آگیا وہاں پہ آر number اگر رکھتے ہیں سرپ کہتا ہے registration number ہے roll number ہے کیا چیز ہے تو آپ یہاں بھی بتا رہیں گے roll number of student access کے اندر جب پھر پھر کو بعد پوچھ نہ پڑ گا کہ سر یہ table ٹھیک بنا ہے اس attribute ٹھیک ہے اس کی data type ٹھیک رکھے ہیں یا نہیں رکھے ہیں database designer کی input یہ designer designer database design کر رہا ہے اس بندے کو document دیا جائے گا وہ document سے دیکھ کے ایک چیز لیے table بناتا جائے گا ان کی attribute set کرتا جائے گا اس کو پھر پوچھنا نہیں پڑے گا اب میں جا کے customer سے پوچھوں کہ کیا کہ اٹریبوٹ ہوں گا ان کی کیا کا data type ہو customer سے communication software engineer کر رہا ہے اس نے ساری requirement لے کے document بنا کے دے دیا جس کو data dictionary کہا گیا اور یہ data dictionary جائے گی database designer یہاں تک سمجھ گئے اب میں database میں right click کر کے table پہ click کر لیا جب table پہ click کر یں data dictionary بنی ہوگی کوئی چیز کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کالم کی لکھے و ہوں کے field engine کو کہا گیا attribute لیکن ایک چیز دیکھی جائے گی جو ہوں گے آپ کے پاس جب variable naming آپ کرتے ہیں constant کی naming کرتے ہیں تو ان کے جو rules ہیں وہ آپ نے follow کرنے کون سے rules ہوں گے حسد مجھے بتائیں کہ جب آپ naming کریں گے تو آپ نے rule of identifier follow کرنے جب میں نے table کی request کی ایک نے ساتھ q remote دے دیا یہاں پہ sql کے تین portion ہوتا ہے data definition language data manipulation language data control language ہم چیز create کر رہے ہیں پہلے request کی تھی create database کے لئے پھر ہم نے request کی create table کے لئے اب یہ request ہم کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم define کر رہے ہوتے definition کمانڈ یوز ہو رہی ہوتی ہے جیسے create table لکھا ہوا رہے پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے اس کو process کرنا ہے insert table میں data کرنا ہے delete table میں سے data کرنا ہے اور اس کو update کرنا ہے تو operations آجاتے ہیں ان کو processing آجاتا ہے منپلیشن آجاتا ہے پھر ہم controlling کر رہتے ہیں alter table کمانڈ لگاتے ہیں ھیک ہے revoke کا ہو گیا اس طرح سے وہ بھی بہت سارے options ہوتے ہیں یا user write ہم check کر رہتے ہیں تو data controlling کے لئے آجاتے ہیں تینوں procedure مل کے بناتے ہیں کہ structure query language کو ہم نے کہ naming میں identifier نام جب start کریں گے alphabet یا underscore سے start ہونا چاہیے وہی programming language والا rule blank spaces allowed نہیں ہے صرف special symbol underscore allowed ہے name keyword نہیں ہونے چاہیے اب keyword کی جب بات کی تو آپ لوگ languages کے ساتھ زیادہ interaction کر رہے ہیں c ہوگی java ہوگی other languages ہوگی آپ کے mind میں وہ keyword ہوتے ہیں لیکن sql والے keyword نہیں ہوتے زیادہ یہاں پہ جو keywords ہوں گے وہ sql کی keywords کی بات کی گی جیسے میں کہتا ہوں کہ select programming language میں keyword نہیں ہے لیکن sql کے اندر یہ keyword ہے select کی query use کرتے ہیں آپ لکھتے alter یہ بھی keyword ہے آپ لکھتے asc asc کے لیے اور desc descending کے لیے پھر like keyword آپ جو اتنے بھی ہوں گے sql والے keyword کی بات کی جا رہی ہے جتنے sql کی query کے keyword ہیں وہ keyword آپ نہیں رکھ ہے پھر name رکھنے میں کوئی standard آپ کو بتائے کہ name readable ہونا چاہیے meaningful ہونا چاہیے اگر آپ abc up to n رکھ لیں مسئلہ نہیں data store ہو لیکن آپ پہ database جو ہے وہ operate کرتا ہے وہ کس چیز کے نام رکھے ہو ہے abc up to n رکھا ہو ہے تو پھر ہمیں description دینی پڑتی ہے لیکن اس کے لئے possible نہیں ہے کہ database use کرنے سے پہلے آپ کی پوری data dictionary کو read کریں وہ تو گئے گا اس کے name meaningful ہو رہا ہے تو اس میں standard بتائے گے ایک تو یہ ہے کہ آپ لکھتے ہیں roll r number ایسے بھی لکھ سکتے description دینی پڑے گی پھر آپ لکھتے نہیں roll number ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اب یہ word میں بولنا ہوں آسن ہے تو پھر آپ کہیں گے رو number ہے لیکن وہ person جس سے communication نہیں ہوئی اس کو بتایا نہیں گیا اس کو help چاہی ہوگی کیا لکھا ہے پھر آپ کہیں گے کہ آپ ایسے لکھ لیں roll underscore number اور پھر sql کے جو standard آئے گے کچھ آنسی کے standard ہیں کچھ other standards ہیں انہوں نے اس طرح کے row standard بنائے کہ آپ جب variable کی naming کریں identifier کی naming کریں ہر word کا character جو پہلا character ہوتا وہ capital آٹ لیا کریں جیسے میں نے اس طرح سے write کر دیا roll number اب ہمیں space بھی نہیں دینی پڑی کیونکہ allowed ہی نہیں ہے underscore بھی یوز نہیں کی کہ mind میں آجا ایک special symbol بھی یوز ہو سکتے ہیں صرف میں نے word کے ساب سے پہلے ورڈ کا پہلا character capital اور دوسرے کا پہلا character capital دی تو readable ہوگی understandable ہوگی تو آپ لوگ جب database بنائیں گے تو یہی rule آپ نے apply جو rule سن رہے ہوتے apply کریں کہ یاد بھی ہو جاتے apply نہیں کریں کہ یاد بھی نہیں ہوتے اب languages میں identifier کے rule آپ start سے پڑھتے آرہے ہیں جب ان کو mind میں نہیں رکھتے آپ program بناتے آپ نام رکھتے integer a b or floor tax y z rule تو off all نہیں کرے کیونکہ meaningful فنائے مینی رکھ رہے جب نہیں رکھ رہے تو پھر آپ کو rule بھی یاد نہیں رہتے تو یہ چیز آپ نے analysis کیا ہوگا requirement engineer کیسے analysis کرے گا وہ sample form لے گا جس پر data لکھا ہوگا data لکھا ہوگا پھر وہ analysis generate کرے گا ان کے پاس رول number integer میں ہوتے ہیں ان کے پاس رول number alpha numeric ہوتے ہیں ان کے پاس رول number اس format کے اگر لکھا document نہیں دیں گے انترویو کر لیں دوسرا کہ ان کے documents study میں یہ کام ہوگا کہ آپ کو ان کے format پتا چلنے آگے پھر انترویو میں کیا فائدہ آپ کو data entry کی ہی پھر جی بیس میں مل رہے پھر آپ کہیں گے کہ ہم اس person سے meeting ہونی چاہیے جو مجھے بتایا کہ ڈی پی ای ٹی بل کے فرمولا کے اندر ہم نے کہا آپ کی کلاس کیا میں نے پوچھا احسان آپ کا رول number ہے 2805 ساتھ والے کا پوچھا تو maximum ہم لوگوں نے number بتا دی پھر number کی range میں دیکھوں گا 4 digits ہیں 5 digits ہیں 4 digits 5 digits ہیں پھر میرے میند میں آئے گا کہ ہمیں integer رکھوں integer میں variation ہے شارٹ integer ہے لانگ integer ہے جو پروگرامنگ لینگویجز میں بھی پڑھتے ہیں تو اس حساب سے ہم نے یہاں پہ بھی description اس کی دینی ہے پھر ایک بندہ کہتا ہے کہ ہم نے ایڈمیشن جب دینا ہے پہ سٹوڈنٹ ہو تو ہم ان کو scholarship بھی دیتے ہیں اس کے لیے جب وہ ایڈمیشن لے رہا ہے ہم اس سے پوچھ لے پیرنٹس کی منتھ لی انکم کتنی ہے ہم کہتے ہیں میں بھی وہ پوائنٹ میں بھی آسکتی ہے یا وہ جو اس کی میکر کی پرسنٹ ہے ہم وہ پوچھ لیتے ہیں فسی کی پرسنٹ ہے ہم ہمیں دیٹا ٹائپ رکھنی پڑے گی تو سارے انیلیسز آپ نے کرنے ہوگی اس کے مطابق دیٹا ٹائپ رکھنی ہے تو آپ کی ارگنیزیشن میں یہاں اس نے آئی ڈی کیوں پروائیڈ کی ہے انڈو کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ اس طرح سے پروائیڈ کر رہا ہے کہ جب ہم کانسٹرینٹ کی بات کرتے ہیں جب بھی ایک ٹیبل بنائیں گے اس ٹیبل میں ریکی بنائیزر ہونا چاہیے اکثر بیگنرز ہوتے ہیں ان کو یاد نہیں رہتا شانز آپ کیا کر رہی ہیں اس کو چھوڑ دیں پہل اس کو سن یں میں نے کہ آپ اگر ٹیبل بنا لیتے ہیں اس کی نہیں لگا ٹیبل تو بن جائے گا لیکن جب ڈیٹا انٹری کریں گے تو انوملیز آنی شروع ہو جائیں گے وہ ہم چاہتے ہیں کہ ڈیٹا بیس میں کبھی بھی انوملیز نہیں ہونی چاہی تو نئے ڈیٹا بیس کے اندر وہ پہلے سے ٹیبل بناتے وقت ایک پرائیمری کی آپ کو دے دیتا ہے ایک سن میں کیا ہوتا تھا آپ ٹیبل بناتے ہیں کوئی کی لگائی سیو کرتے ہیں وہ پوچھتا ہے کہ میں پرائیمری کی سیٹ ایک آئیڈی لکھی ہوئی آگی کہ ٹیبل کے اندر پرائیمری کی مست ریل کر نہیں ہوگی تو آپ کام نہیں کر سیٹ اب میں نے کہ چلیں یہ جو آئیڈی تھی یہ تو میننگ فل نہیں لکھی ہوئی میں اپنی مرضی کا پر نیم رکھتا ہوں دیٹا بیس کے اندر جو پڑھتے ہیں اس آئیڈی کو بڑی ویلیو دی جاتی ہے کہ آپ جب ٹیبل بناتے ٹیبل میں آپ کو پرائیمری کی نہیں مل رہی تو آپ ہر جگہ پہ یونی آئیڈی بگا دیا کریں کہ آپ آئیڈی 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 سوڑن ہے تو آئیڈی کیچر ہے تو آئیڈی فی ہے تو آئیڈی لیکن جب ریلیشنشپ بنائیں گے پھر confusion آتی ہے کہ آپ ایک کی دوسرے ٹیبل میں یوز کروگے اس کی اپنی بھی آئیڈی یہ بھی آئیڈی لکھوگے دوسرے ہمیں کالنم بھی نہیں ہوسکتے تو بیس کام کیا ہوگا پیچھے لکھنے تو ٹی آئیڈی لکھوگے امپلای لکھ رہے ہے تو ٹی آئیڈی لکھ دیں سٹوڈنٹ ہے تو آئیڈی لکھ دیں تاکہ وہ میننگفل بن دیں تاکہ جب رلیشنشپ بنائیں تو ہمیں پتا ہوگی یہ چیز سے لنک ہوگی یہاں تا کلیر ہے اب میں نے لکھ دیا رول نمبر اقارڈنگ سٹینڈرڈ نمبر پورا بھی لکھ سکتا تھا بتاتا ہوں دراب کریں گے پھر بتاتا ہوں ساری ریڈر ٹائپ ابھی تو انٹیجر میں نے کہا انٹیجر نہیں لے پھر ہمیں چاہتا ہے میننگفل ہوں لیکن شارٹن لینچ بھی ہونے چاہیے تو میں نے پورا نمبر نہیں لکھا نو لکھ دیا اس نیم سٹوڈنٹ نیم رکھ دیا اب سٹوڈنٹ نیم الفابیٹ سے ملکے بن رہا ہوتا ہے کریکٹرز ان کو کہتے ہیں پھر ہم کی بورڈ سے جو بھی ویلیو لکھتے ہیں جو بھی آسکی کوڈ ہے وہ کریکٹر ویلیو ہے چاہے وہ الفابیٹ ہے چاہے وہ نمبر ہے چاہے وہ سپیشل سمپل ہے الفابیٹ اور ڈیجٹ کے علاوہ کی بورڈ سے جو بھی چیز لکھی جاتی ہے وہ سپیشل سمپل ہے چاہے آئیفن ہے چاہے جو بھی چیز ہے اب میں نے کہا ادھر وہ شو کر رہے نیم میں نے جب لکھا تو ایم چار لکھا ہو رہا نمبر بھی میں نے کریکٹر چی آر کر لیا جب لینگوز کرتے کرتے کریکٹر ون بائی ڈیزر کرتا ہے سنگل پوٹیشن میں انکلوز ہوتا ہے اور ایک ہی کریکٹر آپ اٹھ ٹائم سٹور کر سکتے ہم کہتے نہیں نام پورا سٹور کر نام کہتے ایرے بنا لیتے ٹھیک میں نے کریکٹر بنا لیں جس میں نمبر کریکٹر سٹور ہو سکیں گے تو یہاں پہ کریکٹر لینے ٹین سائز کا آپ نے اپنی ارگنیزیشن کا انیلیس کیا کہاں یہاں پہ جو لوگ ریجسٹر کیے جائیں گے وہ بھی اس ہی ایریا کیوں گے اس ہی کمیونیٹی کیوں گے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہاں ان کے نیم کس لیندھ کی ہو سکتے محمد علی خان بھی ہو سکتا ہے علی بھی ہو سکتا ہے لیندھ ہی نیم بھی ہو سکتے ہیں تو پھر آپ نے اپنا نیلیسز کیا بہت سارے نیم لے گئے آپ نے کہا میکسیمم 15 یا 17 تک جا رہے ہیں پھر بھی اتیاز ناپیہ کریں گے اس کو ڈبل کر لیں تاکہ ہر نام سٹور ہو سکے یہ ناو کہ آپ اپنے نام کا نیلیسز کر کے پانچ رکھ لو دس رکھ لو پھر ان لوگوں کے نام سٹور نہیں ہو سکتے تو آپ نے جنرل نیلیسز میں یہ کیا کہ یہاں پہ ایرے میں سائز میں نے رکھ دیا 35 اب ڈیٹا بیسز یا لینگوژز کے اندر دو طرح کی ڈیٹا ٹائپ ہیں ایک کو کالیتا ہے فکس لیند ڈیٹا ٹائپ اور ایک کو کالیتا ہے ویری لیند ڈیٹا ٹائپ فکس لیند ڈیٹا ٹائپ سیمپل انٹیجر لیکھ بک میں ہم پڑھتا ہے کہ ٹو بائٹ ڈیزر کرتا ہے لیکن جب ہمیں پڑھا جاتا ہے شارٹ انٹیجر ہے لانگ انٹیجر ہے 32 بیٹ 64 بیٹ ہے اس میں بھی تو معنی ماد ہے 32 64 میں ڈیفرنس بھی ہر اگر آپ کمپائلر 32 اپریٹنگ سسٹم پہ یوز کر رہے ہیں انٹ اے لکھ لیتے ہیں تو 2 بائٹ ڈیزر کر گا اگر وہی کمپائلر آپ 64 بیٹ سسٹم پہ یوز کر گا تو وہ انٹ اے لکھیں گے وہ 2 بائٹ ڈیزر نہیں کر گا وہ 4 بائٹ ڈیزر کر گا یہ کمپیٹ پہ ہو رہے ٹھیک ہے چیک بھی کر لینا جا گے اب میں نے کہا کریکٹر ڈیٹر ٹائپ ٹھیک سٹم ٹھیک 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 یہ چیزیں پہلے جب کمپیوٹر شارٹ شارٹ میں منا میموری نہیں تھی اس لگے دکھا جاتا تھا کہ آپ اس سائل پر ایڈرڈائی جوز کریں تو میں نے کہا کریکٹر ہمارے پاس فکس لہتا ہے اب کمپیرزن کر کے بتا دوں گا پھر میں نے لکھ دیا فادر نے اب میں آگیا کہ ادھر کریکٹر ہے یہ بھی کریکٹر ہو سکتا ہے میں نے کہا یہ کریکٹر نہیں ہوگا یہ ویریبل کریکٹر ہوگا ہے کریکٹر ہی ساتھ سپیسیمک پریفیکس آگیا ہوگا کریکٹر یقین ویریبل لنز کا ہوگا بریکٹ میں آپ دیکھیں اس سے ویریبل لنز کی بات نہیں ہو رہی میں کہتا ہوں اگر نیم تھرٹی فائیو کریکٹر کے ہوں گے تو فادر نیم کتنے کریکٹر کے ہونے چاہیے وہ بھی اتنے ہی ہونے چاہیے کیونکہ وہ بھی نیم ہی ہے کل کچھ کہہ رہے تھے کہ نہیں سار یہ چینج ہونے چاہیے وہ پرانے ہوتے ہیں فادر نیم ان کے نیم لنز ہی ہوتے ہیں ابھی مارٹن نیم شارٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب ڈیفرنس کیا ہوگا آپ نیم سٹور کرتے ہیں اسمان کتنے کریکٹر ہیں پانچ جب وہ کریکٹر 35 کو الارٹ کیا جائے گا تو 35 کے 35 بٹ ریزرگ کیا جائے گا کوئی ریلیز نہیں کیا جائے گا لیکن جب وہ اسمان ویریبل کریکٹر میں سٹور کریں گے پانچ کریکٹر ریزرگ کیا جائے گے 30 ریلیز کر دیے جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا کمپائلر اس طرح سے کر رہا ہوگا تو اس لیے جب آپ کا انیلیسز ہو جائے تو پھر آپ نے جہاں پہ ریکوائیٹ تھی ویریبل نیم میں بھی تو یوز کریں گے ابھی اس کو میں آگے سیو کر کے بتاؤں گا ڈیفرنس کا پھر میں نے لکھ دیا یہاں پہ سیلری آف پیرنٹس اب اس لسٹ کے اندر کرنسی کا آپشن ہوگا منی جو آپ کے پاس ہے پھر اس میں ڈیفارڈ سٹینڈرز ہوتا ہے یو ایس پہ بیس کر رہے ہو تو ڈالر سیمبل خود آئے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں ڈالر نہیں آئے آر ایس آئے تو کیا کرنا پڑے گا کنٹرول پینل میں سے جیسے ریجنل لینگویز سیٹنگ کرتے ہیں تو وہاں سے کرنسی کے سیمبل پہ جائیں گے ڈالر کی جگہ پہ آر ایس ڈال دیں گے ایسا میں کہتا ہوں کہ ایم پی ایم آتا ہے عثمان اور علی آنا چاہیے صبح عثمان آیا اور سام کو علی کا نہم آنا چاہیے تو یہ بھی آپ چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کھیلیں گے تو سمجھ آئے گی کمپیوٹر کی پھر میں نے نیک دیا نیکسٹ ڈیٹ آف برث اب اس کے لیے ایک ایٹ ڈیٹ ایک ایٹ ڈیٹ ٹائم ایک ڈیٹ ٹائم ٹو اور سیون لکھا ہوئے ایک ڈیٹ ٹائم آف سیٹ دکھا ہوگا ہے شارٹ ڈیٹ اس کو کھا جاتا ہے ایک ڈیٹ ہی مل ہے ٹھیک ہے اور اب اگر ٹائم صرف رکھنا ہے جیسے اٹینڈس آپ مار کرواتے ہیں تو ٹائم سیون کا آپشن بھی ہے آپ ایک آٹومائٹل اٹینڈس سسٹم بنا رہے ہیں پندہ جو ہوں اٹینڈس لگا ہے ڈیٹ بھی آنی چاہیے ٹائم بھی آنا چاہیے تو آپ ڈیٹ کے لیے آرائیول ڈیٹ پلس ساتھ ٹائم بھی رکھ سکتے ہیں اور ڈیٹ اور ٹائم کمبائن بھی آپ کو مجھتا ہے تو اس کے لیے میں نے یہاں پہ ڈیٹ آ پرت کے لیے صرف ڈیٹ رکھ لیں ٹائم کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے آنا جاگتے رہے ہیں اس کے بعد نیکسٹ آگیا ہے ایڈریس اب ایڈریس کے لیے میں کہتا ہوں انیلیسز کی ہے بعض جگہوں پہ بہت لینڈھی اڈریسز آ جاتے ہیں بعض جگہوں پہ شارٹ ہوتے ہیں ہمیں لینڈھ کون سی رکھنی چاہیے میں کہتا ہوں ویریے بل کے اندر ایک اور ویرییشن آپ کو ملتی ہے جس کو ویریے بل میکسیمم کہتے ہیں ویریے بل میکس کہا جاتا ہے آپ اہلے ہی یوز کرتے ہیں تو ایک کو کہتا ہے باؤنڈڈ ہے اور ایک کو کہتا ہے ان باؤنڈڈ ہے جب آپ پریکٹ کے اندر لینڈھ مینشن نہیں کرتے تو ان باؤنڈڈ ہوتا ہے جتنا ڈیٹا پروائیڈ کرتے جائیں گے اتنا سٹور کرے گا تو یہ بھی آپ کے پاس ان باؤنڈڈ ہے چیز آؤکہ پیٹ ٹھیک ہے جی آپ کے پاس ان باؤنڈڈ لینڈھ ہوگی کہ آپ جتنی ویریوز اسائنڈ کریں گے اسنی ویریوز کو یہ سٹور کرے گا پھر اس کے بعد میں نے لکھ دیا یہاں پہ سی این آئی سی نمبر کیا ڈیٹا ٹائپ ہونی چاہیے انٹیجر والے ہاتھ بڑا کریں بتا سکتے ہیں نا ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں جی میں انٹیجر ڈیٹا ٹائپ رکھ لیتا ہوں نمبر سوچ کے آپ کو بتایا جاتی ہے 3,2,7,6 7 جو آپ کے پاس پازیٹیو میں لینڈ انٹیجر سوڑ کرتا ہے 3,2,7,6,7 تو نیگٹیو میں جائیں گے مائنس 3,2,7,6,8 پھر ہوتا ہے پانچ ہی ڈیجٹس آ رہے ہیں نایسی میں کتنے ہوتے ہیں زیادہ ہوگے اگر آپ صرف نمبر کی بارے میں 13 ہے پھر آپ کتے ہیں نہیں سارت فلوٹ ریف میں اس میں تو پوائنٹ تو نہیں آ رہے ٹھیک ہے اب میں نے کہا کہ کی بورڈ سے جو بھی چیز پریس کرتے ہیں وہ ایک کریکٹر ہے میکسیمم نمبر ہیں تو میں کہتا ہوں یہ نمبرک کریکٹر ہی ہونا چاہیے اب ایک پوچسن کہ کیا ہمیں یہاں پہ وریابل لینڈ ڈیٹا ٹائپ کی ضرورت پڑے گی جتنے بھی سیٹیزن نائیسی بنوائیں گے وہ ایک ہی لینڈ کے ہیں ان میں لینڈ ویری نہیں کر رہی جب لینڈ ویری نہیں کر رہی تو پھر یہ آپشن ہی نہیں ہے کہ زیرو اور ون پھر اس میں ایک ہی آپشن ہے کہ وہ تھرٹین لینڈ کے ہی ہوں گے تو پھر ہمیں فکس لینڈ ڈیٹا ٹائپ یوز کی کہ ہم نے اس کی لینڈ رکھ دی یہاں پہ تھرٹین پھر اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے ساتھ وائفن جو ہیں وہ بھی سٹور کروانی ہے تو پھر آپ ففٹین کر دیں گے جیسے انٹی ایس کی سائٹ پہ جائے تو بداؤٹ ڈیش ہے تو نکلوٹر جائسے تو وہی والا کام آپ یہاں پہ بھی اپلائی کریں گے اب ہم نے ٹیبل بناتے جائیں گے ایسی اب ہمارا کام جو ہے کالن سیٹ کر لی ڈیٹا ٹائپ سیٹ کر لی اب کی کانسٹرینٹ اپلائی کرنا ہے چوز کرنا ہے کہ ایک میں سے ایڈیٹی فائر کون سے ہو سکتا ہے اچھا میں اس کو نل کو ختم کر لیتا ہوں سوری پرائیمری کی کو ریموو کر لیتا ہوں ایک چیز بسکس نہیں کی جو لاس پہ لکھا ہوا رہا ہے allow null ڈیٹا بیس پوچھ رہا ہے کہ یہ value جب input کریں گے blank ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی null constraint ہے اب کون سے attribute mandate نہیں ہے کون سے optional ہیں جب آپ کا requirement engineer ان سے فارم لے گا اس کو بتایا جائے گا کہ یہ چیزیں mandate نہیں ہوتی ہیں اور وہ فارم اگر آپ fill کر رہے ہوں تو ان کے ساتھ بھی star بنا ہوتا ہے web پہ registration کریں تو بھی ان کے ساتھ star بنے ہوتا ہے آپ کو پتا ہوتا ہے یہ mandatory ہیں یا optional ہیں پھر بھی اگر آپ ان کو خالی چھوڑ کے submit پہ click کرتے ہیں ایکسپشن دیتا ہے یہ چیزیں آپ نے fill ہی نہیں کی اب جب اس چیز کی بات کی جاتی ہے جو errors آپ کا exception آتی ہے ہم کہتا ہے یہ validation ہوتی ہے ٹھیک ہوتی ہے verification ہم task perform کر رہے ہیں وہ اس کو perform کرنے سے پہلے validate کر رہے ہیں کہ جو چیزیں required تھی وہ fill کیوں ہیں یعنی کیوں وہ دو طرح ہوتی ہیں ایک client site پہ اور ایک server site سے جب آپ فارم پہ data کیا لکھو گے save پہ click کرو گے اگر ان options کو چیک کر لیتے ہیں تو پھر data database کے پاس پہنچے گا پھر اس کو چیک کیا جائے گا جس پہ late binding والا کام concept آ جاتا ہے error آپ کو ثورا سا لیت آکے ملے گا کہ یہ چیزیں required سرور کی پاس ایسی request سے لی جائے گی ہم کہتے ہیں کہ نہیں اس چیز کو اس طرح remind کریں کہ جو data server تک بیجنا ہے پہلے وہ interface کے اوپر condition لگا لیں کونسی چیزیں required ہیں اور کونسی optional ہے backend پہ جو validation ہے یہ جو validation ہے اس کو backend validation کہا جاتا ہے اس کو priority نہیں دی جاتا ہے جب آپ gi based application بنا رہے ہیں اس کو priority نہیں دی جاتا ہے کیونکہ فارم پہ آپ نے user کو restore کرنا ہے کہ آپ کی request اس وقت database تک جائے گی جب آپ یہ constant پورے کر لیں گے پھر بھی apply کرتے ہیں میں کہتا ہوں کہ role number null نہیں ہونا چاہیے name null نہیں ہونا چاہیے date of birth null نہیں ہونی چاہیے باقی کچھ option رکھ دی ہے ٹھیک ہے تو تین field کو set کر لیا دیکھیں not null not null اور not null باقی جو null ہو سکتے ہیں وہ آ جائیں کیا آپ سے پاس اب آگیا کہ کی کس کو لگائیں تو ہم نے کہا کہ اس field کو لگائیں جو unique ہو اور null بھی نہ ہو unique ہو اور null بھی نہ ہو اب دیکھیں ان میں uniqueness کس کس میں ہو سکتی ہے آپ کا role number unique ہو سکتا ہے تو میں نے یہاں پہ لکھ دیا کہ role number جو ہمارے پاس attribute ہے according to the requirement of organization ہم اس کو right لے کر کے set primary key کر دیں گے ایک table کے اندر ایک single column بھی primary key ہو سکتا ہے اور number of column مل کے بھی primary key بنا سکتا ہے وہ بھی آگے ہم دیکھیں گے ساتھ NIC ایسا field ہے جس کے اندر بھی وہی attribute ہے جو primary key کے attribute ہے تو اس attribute کون لے گے یہ alternate key ہو سکتی ہے ہمارے پاس alternate key کے لگا کوئی symbol نہیں ہوگا لیکن null کے mind میں اگر یہ نہ ہو remove کر دیا جائے تو یہ ایضا behave کر سکتا ہے ایضا primary key کے طور پر ٹھیک ہوگا یہ جو ہمارے پاس attribute ہیں یہ سارے descriptive attributes ہیں یہ نہیں ہوگے تو آپ کا record identifiable نہیں ہے اگر صرف role number رکھ دیں table کے اندر نام ادر چیزیں نہ رکھیں تو description کے ہمیشہ ضرورت پڑھتی آپ کو میں کہتا ہوں آپ کا role number کیا ہے role number بتا دیتا ہے پھر کچھ نہ آپ کا نام کیا ہے آپ کون سی class کے student ہیں تو real life میں ہی کام ہوتا ہے کہ آپ صرف ایک ای کی base پر کام نہیں کرتے بلکہ ساتھ related چیزیں بھی ہوتی ہیں جیسے کہیں پہ وزٹ کر رہے ہیں آپ کی وہ لکات ایک مندل سے ہوتی ہے پوچھتے نام کیا ہے کس جگہ کے ہیں ٹھیک ہے اور بہت ساری details چاہیے ہوتی ہے تو ایسی ہمیں یہاں پہ بھی details required ہوگی اب میں نے کہا کہ primary key constraint کہاں پہ show ہو رہے ہیں یہاں پہ تو show نہیں ہو رہے ہیں اب move کریں اس query کو یہاں سے اچھا اس side پہ کچھ ہمیں checkpoint مل رہے ہیں کہ اس table کے اندر کی لگی ہے یا نہیں لگی ہوئی کتنی کیز ہیں بچو یہ موبائل میں لے لوں گا تیسے ٹھیک ہے آپ سے کدھر دیکھو کی کتنی لگی ہوئی ہیں check constraint نہیں لگے ہوئے indexes نہیں لگی ہوئی foreign کی کوئی use نہیں کی trigger نہیں use کی ہے یہاں گے use کریں گے ٹھیک ہے اس کو move کر لیں پھر یہاں پہ اس mode پہ bottom پہ آ جائیں جو query mode تھا bottom پہ show کر دیا primary key stable کی کونسی ہے roll number ہے اب میں primary key کی rule کی violation کرتا ہوں جو پرانے ورین تھے ان میں allow نہیں کرتا تھا جب primary key لگائیں اس کو check کر رہے ہیں اس میں allow کرتا ہے لیکن پھر ساتھ error دے رہا ہے constraint جو پر اب constraint پہ جائیں گے تو وہ آپ کو message دے دے گا cursor لے کے جائیں screen tape ملے گی primary key کے constraint requirement SQL 71529 rule جو تھا rule آپ نے پڑھے ہوا ہوں گے ٹھیک ہے اس rule کے تحت primary key جو ہے وہ حال نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے بہت ساری organization نے اس کے standards بنائے اس لئے میں نے کہا تھا کہ جو card تھا اس میں بہت سارے law propose کیے تھے یہ جو rtvms آپ use کرتے ہیں یہ اسی کے law کے مطابق آپ بنا رہتے ہیں یہ false اگر آپ save کریں گے تو table ہی save نہیں ہوگا وہ error دے دے گا تو میں نے اس کو unchecked کو ختم کر دیا بتاؤں گا بتاؤں گا بتاؤں گا اب یہ تک رہیں گے اب اس میں جن کے پاس پرانے version ہے وہ person وہاں سے save کریں گے اس میں allow ہی نہیں کرتا کہ یہ null ہو ابھی کر رہا ہے کہ بندے کو idea تو ہو جائے کہ کیا مسئلہ ہے اب جو پرانے version ہے اس میں آپ directly یہاں سے save کریں گے تو table save ہوگا اس میں اگر آپ save پر کلک کرتے ہو یہ file آپ کو export کر کے دے گا ایک dialogue آ جائے گا آپ کے پاس ڈاکومنٹ میں بھیج رہے کہتا ہے table کا نام بتا دیں اور type جب ہم بھی ایک sql کی file بن لیے جیسے mysql کے اندر آپ database بنا لیں import export کے option پر جاتے ہیں اور export کر کے ایک file بنا لیتے ہیں یہ بھی ایک file بنا کے دے رہے ہم نے database ادھر ہی بنائی ہے ہمیں علاقہ فائل بنانے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو آپ db بانے کی ایک file ہے ہم یہاں پہ top پہ جائیں گے ادھر update کا option ہے update کرنے سے پہلے table کا نام دیکھیں تو table لکھا ہوا ہے database کے اندر table بھی keyword ہے table کا نام اگر table رکھ دیں گے logical mistake آپ کر رہے ہیں column کے نام غلط دیکھ رہے ہیں تو بعد ہم modify کر لیں گے table کا نام غلط دیکھا تو آپ بعد ہم modify نہیں کر سکتے پورا table change کرنا پڑے گا تو میں نے یہاں پہ لکھ دیا student پھر موڈلنگ کرتے وقت ER ڈیگرام میں جو npt's کے نام رکھے دیں وہی والے name آپ نے یہاں پہ tables کے رکھنا ہے یہ نہ ادھر name student information لکھاؤ ادھر std لکھ دو وہاں پہ teacher information اور ادھر tc لکھ دو ٹھیک ہے تو ایسے جو نہیں لکھنے کہ آپس میں synced ہونے چاہیے جیسے name ER modeling میں تھے وہی والے name آپ یہاں پہ use کریں گے پھر entity کا name singular ہونا چاہیے اسے نہیں لکھنا students teachers یہ name نہیں لکھنے ٹھیک ہے singular name ہونے چاہیے یہ rules آپ نے پڑے ہوئے ہیں اس کے اطابے میں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے جی پھر آپ یہاں سے update کریں گے update کے اوپر ایک script generate ہوگا کہتے ہیں transactional script generate کر رہے ہیں پھر یہ table کر رہے ہیں student name ٹھیک ہے اور اس کے بعد update database کر دیں update database اب آپ نے اپنے database کو ریفریش کر لے نا یہاں سے ریفریش کرنے پہ extend کریں گے تو آپ کے پاس table بنا ہوا جائے گا سٹوڈنٹ نام کا مادہ کونچ گئے ہیں ٹھیک ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے جو first modeling میں نے کرائی تھی آپ کو پہلی ER diagram جو میں نے بنا کر دی تھی اس کے tables آپ نے بنا نہیں ٹھیک ہے 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 موسیقی